بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکم آج میرا تیسرا لیکچر ہے انٹروڈیکٹری میتھمیٹک شاہ آپ تب لوگوں کو شام دے چانت باتیں اس وعادت میں لیکچر سے پہلے کروں گا میتھمیٹکس بڑا خاص سبجیکٹ انگریزوں کی آمد سے پہلے اندرستان میں جو تعلیمی نظام تھا اس نظام میں بہت کم لوگ مہد پڑھتے تھے عام سکول جو تھے دو تین طرح تھے مسلمانوں کے سکول تھے مکتب یا مدرسہ انہیں کہا جاتے تھے وہاں مضمون بڑے ڈیپرنٹ قرآن حدیث پکاہ تفسیر گوستان گلستان اس طرح کی کتابیں اخلاقیات تو میتھ کوئی نہیں سائنس بھی نہ ہونے کے برابطی مقصود لوگ سائنس پڑھتے تھے اور وہ میتھ پڑھتے تھے مسلمانوں کے مدرسوں میں اور مکتب میں جو لوگ پڑھانے والے تھے انہیں مولوی صاحب یا میاں صاحب کہا جاتے تھے مولوی بڑی قابل حزت چیز ہے وہ شخص مولوی ہوتا تھا جو سائب علم تھا جو بہت پڑھا لکھا تھا اور لوگ اس کا احترام کرتے تھے کہ آج تو ہر بندہ مولوی کہلاتے ہیں بلکہ مولوی کہلانا بڑا عجیب برا لگتے ہیں باز برا منا جاتے ہیں مولوی کہلاتے ہیں لیکن مولوی ایک صاحب عزت شخص اور صاحب علم شخص کا نام ہوتی ہے پھر منشی یاک آ جاتا تھا منشی بھی استاد تھا لیکن یہ زیادہ تربوں تھے منشی وہ لوگ تھے جو تھوڑا سا میتھمیٹیکل علم یا خاتوں باتوں کا علم بتاتے تھے میاں جی کہتے تھے میاں جی اور مولوی صاحب یہ مقصود لفظ تھے ساتھ جا کے لئے بلکہ اچھا ایک اور بات اس وقت بھی منیٹر ہوتے تھے ہر کلاس میں جیسے آج سی آر یا ڈی آر ہیں تو سی آر اور جی آر اس وقت بھی ہوتے تھے اور وہ جو سی آر ہوتے تھے خصوصی طور پر مدرسوں میں انہیں اس وقت خلیفہ کہا جاتا خلیفہ مینز نائب استاد کا نائب استاد کی گھر موجودگی میں اس کا تھوڑا بال ہاتھ بٹانے والا چکس یہ تو مسلمانوں کے مدرسے تھے ایک لفظ ہوتا ہے پاٹھ پاٹھ کا مطلب ہے استاد ایک دوسرا لفظ ہے تھوڑا سا ملتا ہے جو تھا پاٹھ ٹے اور ٹے کا پرٹھا پاٹھ سبق ایک اور لفظ ہے سال سال کا منع ہوتا ہے کمرہ جگہ حال تو جو ہندووں اور سکھوں کے مدرسے تھے نا وہ پاٹھ سالہ تھے پاٹھ شالہ تھے سالہ تھے شالہ یا سالہ دونوں لپس جوز ہوتے ہیں جو مندروں اور گردواروں کے ساتھ اٹائج تھے وہ درم شالہ یہ تین طرح کس کو ہوتے ہیں وہاں پڑھانے والے پندت کھلاتے تھے سکھوں کے مدرسوں یہ ہندووں کے مدرسوں کی پندت عام طور پر برہمن ہوتے تھے جو سکھوں کے مدرسے تھے ان میں جو سنگھ پلان سنگھ پڑھا رہے ہیں نا ان کے نام کے ساتھ اترام کے طور پر بائی لگایا جاتا تھا کہ بائی پلان سنگھ کھلا جائے گا اس طرح ہے سکھوں کی بات چلی تو ایک انڈرسٹنگ بات ہوں کہ سکھوں نے پچھلے سو دو سو سال سے زندگی کا مشن بنایا ہوئے ہیں کہ ہم نے ہر حال رکھ پڑھنا ہے اس وقت چھوڑتیال یہ ہے کہ سکھوں میں آپ کو کام پڑھا لکھا یا بالکل انپڑھ بندہ بہت کام میں گئے ہیں دنیا میں دو قومیں ایسی ہیں جو پوری کانسنٹریشن اس وقت پڑھائی کر دیں یہودی کئی سو سال سے صرف پڑھائی کرتے ہیں ہم میں آپ کو پڑھا لکھا سکھ بھی پوری طرح اسی طرح کام کر رہے ہیں اور بڑی محنت سے اور ان میں بھی بہت کام آپ پڑھا لکھا ایک اور ان میں خاص روڑیا دونوں قوم ہیں پوری دنیا میں آپ کہیں چلے گے آپ کو بکاری جو ملیں گے ان میں آپ کو سکھ کبھی نہیں نظر آئے گا یہودی کبھی نہیں نظر یہ ہماری قوم کو کمال ہے قیام آدمی سے لے کر وزیراعظم تک ساری بکاریاں کسی نے کسی چکر تو یہ تو ان مدرسوں کی حال تھی اکتیس بھی طرح کے مدرسے تھی ان مدرسوں کو ہم کہتے تھے مہاجنی یا لنڈے مہاجنی سکول یا لنڈے سکول یہ تیسری طرح کا سکول تھی ان سکولوں میں کسی حد تک میعت کا حمل بکتے ہیں یہ آپ کو بتا ہے بڑی اچھی طرح کہ پوری دنیا کا بزنسمن وہ کسی صدی کا ہو کسی عہد کا ہو کسی دور کا ہو اپنے کھاتے چھپانا چاہتے ہیں وہ نہیں چاہتا کہ لوگوں کو پتا چلے اس کے پاس کتنے پیسے ہیں کتنا مال ہے کتنا سروائے ہیں آج کل تو انکم ٹیکس کا ڈرسے بھی نہیں رکھتے چنانچہ وہ پیناس مینجرڈ آئی بھی رکھتے تھے وہ خاص طور پر منشی کہلاتے تھے تو پیناس مینجرڈ ہوتے تھے ان کے لئے ایک نیا رسول خط تھا کچھ میتمیٹکس کچھ عام رسول خط لنڈے لنڈے کا مطلب ہوتا ہے جس کہ دھوم نہ ہو تو اچھا بلا لفظ ہوتا تھا اسے تھوڑا سا بگاڑ دیتے تھے کوئی حصہ تھوڑا سا اس کا حضب کر دیتے تھے وہ اسا غائب کر دیا وہ لفظ لنڈا ہو گیا اس میں دھوم والا کام نہیں رہا چنانچہ یہ عجیب سا رسول خط تھا جو صرف وہ ہی پڑھ سکتے تھے جو اس علم کو جانتے تھے چنانچہ وہ تمام کاروباری حضرات وہ سرمایہ دار اس وقت کے جاگیردار سارے اپنے بچوں کو لنڈے رسول خط سکھاتے تھے ان میں جو پڑھانے والے لوگ تھے انہیں ہم پاتھے کہتے تھے جو پاتھوں کے سکول تھے وہاں رونت زیادہ ہوتی تھے کیونکہ ہر کاروبار ہی بنتا چاہتا تھا کہ میرا بیٹا تھوڑا سا یہ کام جان جائے چنانچہ بہت زیادہ ان سکولوں میں پاتھے سکولوں میں سٹوڈنٹ ہوتے تھے اور وہ سارے اچھے نظام ٹھیک ہے تو ان تین نظاموں کے بعد جب انگریز آیا تو اس نے جو سسٹم جسے ہم آج کہتے ہیں لارڈ نکالے کا سسٹم ہے پلاں کا سسٹم ہے ٹھیک ہے تو حالانکہ بڑی امنٹمنٹ ہوئی ہیں اس وقت جو موجودہ اس کا علیم نظام ہے جان ڈی وی اس کا بانی سمجھا جاتا ہے امریکن بڑا مشہور سکولر بھی ہے ایڈوکیش ڈسٹ بھی ہے جان ڈی وی is the pioneer of this present system لیکن انگریزوں نے اس وقت جو اس سے ملتا جلتا نظام شروع کیا اس نے mathematics کو ایک خاص مرکزی حصیت شامل دی یہ چند باتیں میں آپ سے کرنا چاہتا تھا اب میں اپنے اصلی lecture کی طرف آتا ہوں آج میں نے ابھی سب سے پہلے وہ تین سپے آپ کے سامنے رکھے تھے جن میں آج کا lecture 3 تھا اس میں بڑی موٹی موٹی باتیں ہیں آپ کے پاس دو لپس دو سمپل ہنسے ہیں یہ میں نے بجائے بورڈ پر صحیحی نظر آتا تھا یہ انسہ ہے چار یہ ہے پانچ اس چار اور پانچ کے درمیان میں اگر چار کا نجمہ کا نشان لگا دیں تو یہ نو بن جاتا ہے یعنی دو انسوں پہ آپ نے جمع کا عمل کی ہے تو یہ نو میں بدل گیا ایک ڈیفینیشن ہے بائینڈری اپریشن بائینڈری جوڑوں کے معنی میں آتا ہے اپریشن عمل ہر وہ عمل جو نمبروں کے کسی جوڑے کو ایک نمبر میں بدل دیں وہ بائینڈری اپریشن کہلاتا ہے جیسے چار جمع پانچ نو ہو گیا بیس تقسیم چار پانچ ہو گیا تو یہ دونوں جو ہیں نا یہ ایسے عمل ہیں جس نے جوڑے کو ایک نمبر میں بدل گیا تو یہ بائینڈری اپریشن ہے اپریشن ہے اپریشن ہے اپریشن ہے چار اپریشن ہمارے پاس ہوتے ہیں جمع کا مائنس کا ملٹیپلکیشن کا اور چوتھا دیویڈری اپریشن ہے اچھا اس میں ایک اور بات یہ میں جمع پلس اور مائنس کی بات کر رہا ہوں پلس اور مائنس کی ہم جب ساری کیلکولیشن کریں گے تو ہم صرف پلس کی بات کریں گے مائنس کا بول جائے کیوں اس لیے کہ جب آپ کہتے ہیں اے مائنس بی تو اس کا مطلب ہے اے پلس اے نیگٹیوڈ نمبر بھی تو بڑی سیمپل سی بات ہے پلس نے مائنس کو کور کر دیا بلکل اسی طرح اب جب کہتے ہیں کہ اے ڈیوائیڈڈری بھی اسے ہم لکھ سکتے ہیں اے ملٹیپلائیڈ بھی تو یہ جو عمل دویین کا ہے اسے ملٹیپلکیشن خود بہت کور کر لیتے ہیں چنانچہ ہمیں ضرورت نہیں پڑتی مائنس کی اور ملٹیپلائیڈ کی بات کریں گے ہم صرف دو اپریشنز کی بات کریں گے اڈیشن کی اور ملٹیپلکیشن اب میں پھر آگے آتا ہوں کچھ پروپرٹیز ہیں ریل نمبرز کی انہیں خوبی ہوتی ہے جمع ہو سکتے ہیں نقی ہو سکتے ہیں اور بہت سی خوبی ہوتی ہیں لیکن ہم ان پر کچھ مقصود لا اپلائی کرتے ہیں پروپرٹیز کہہ لیں لا کہہ لیں تو یہ پانچے لا یا پروپرٹیز ہیں انہیں میں بھاری پر ہیں سب سے پہلے ایک لفظ ہے کلوز بہت سان کلوز کا معنی کیا ہوتی ہے باند ہیس وری کلوز ٹو می وہ میرے بڑا قریب ہے اس سے مرے تعلقات بہت اچھے ہیں کلوز اس وانو بھی ہے ایک کلوز کا معنی ہے ہیس کلوز ٹو موک پرون بھی ہے باندی لگ گئی ہے وہ یہاں سے نہیں یہ لوگ ڈاون ہے نا موک پرون بھی ہے نہیں کہا ٹھیک ہے نا تو یہ پہبندی پہباند کے عہد کیا جب کیا ہے تو ایک پروپپٹی ہے یہ پہبندی کے عہد میں خواہر ہیں کہ کوئی سیٹ کوئی نمبروں گا سیٹ کے لعظ میں ایک نمبر ہے چار، ایک دو، تین چار سیگر پر یہ میں لکھا ہوا ہے 14 نمبر ایک اگر نمبر آپ سیلیٹ کر لیں میں ایک جمعہ دول پر موک Absolium تین ہو گیا تین اس چار ان چار نمبروں میں ہے لیکن میں دو جمعہ تین لیتا ہوں ریزلٹ کیا یا پانچ یہ جو ریزلٹ ہے ان نمبروں میں ہے نہیں ہے اس کا مطلب ہے اس سیٹ کے کوئی دو ایلیمنٹ لے اور انہیں اوپریٹ کر دیں کسی اوپریشن کہہ رہا ہے یا میں جمع کے طے پر جمع جمع کے طے پر میں نے کیا تو ریزلٹ ضروری نہیں کہ اس سیٹ میں آ بھی سکتا ہے نہیں بھی آ سکتا اسی طرح میں ایک اور سیٹ لکھ رہا ہوں جب میں نے دوسرا سیٹ لی ہے 1, 2, 3 اپ تو انفینٹی جا رہا ہے اس میں ہر نمبر آ گیا چار ہزار جمعہ چھے ہزار دس ہزار ہو گیا اس میں ہو گیا یہ اپ تو انفینٹی جا رہا ہے دس جمعہ پچاس ہزار ہو گیا پچاس ہزار دس یقین ہے اس میں ہو گا اپ تو انفینٹی جا رہا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دو ایلیمنٹ لیں تو ریزلٹ جو ہے وہ یقین ہے اس میں ہو گا اب ان دونوں کو میں مختلف انداز سے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ پہلا سیٹ جو اے ہے اس کے دو ایلیمنٹ لیں تو ریزلٹ پابند نہیں ہے کہ اس میں ہو گا لیکن جب دوسرا سیٹ لیں تو سیٹ کے تمام ایلیمنٹ پابند ہیں تو انہیں اپریٹ کریں اور ریزلٹ اسی سیٹ لیں یہی کلویر پروپیٹی ہے تو ہم وہ اربیٹری ایلیمنٹ ٹیک ایلیمنٹ ایک نمبر لینا ہے نا ایک نمبر کا نام دے دیتے ہیں یہ دوسرے کا بھی لے لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ پورال کے لیے میں یہ سیمبل یوز کرتا ہوں ٹائز پورال یہ یاد رکھیں باز جگہ میں اس طرح لکھا ہوگا نہ لکھا ہو تو پورا بھی لکھا ہو سکتا ہے پورال سیمبل یا انڈر کہہ لیں انڈر کونسہ آپریشن ہم نے اسٹمال کیا تھا اڈیشن کا انڈر اڈیشن اے پورال اے بی بی بلانگ تو اس اے پلس بی بلانگ تو اس دن ایس دا سیٹ اس کلوز ویڈیس پیکٹو آپریشن پلس بلکل اسی طرح اے اور بی دو ایلیمنٹ ہیں ان دونوں کو ملٹیپلائی کردیں اگر ریزنٹو سیٹ میں ہے ہر طرح کے ایلیمنٹس میں سیٹ کلوز ہے ورنہ نہیں کیا کہیں گے اے پورال اے بی بلانگ تو اس اے ملٹیپلائیڈ بے بی بلانگ تو اس دن ایس اس کلوز ویڈیس پیکٹو ملٹیپلیکیشن اب بیسے جیزمہ نے کہا ہے ایک سیٹ ہے ایک دو تین چار پانچ اب اتنے نمبر یوز کرنا پڑا مشکل ہوتا ہے ہم کرتے ہیں ایک اربیٹری ایلیمنٹ فرضی ایلیمنٹ لے لیتے ہیں کیا کہ ہم نے اے لے لیا فرضی ایلیمنٹ بی اے بی کا مطبق کوئی دو ایلیمنٹ تو بالکل اسی طرح بار بار ہر اپریشن جمع کے لیے کرنا ضرب کے لیے منس کے لیے دویوین کے لیے یا کوئی ڈیپائنڈ ہم سمپل کرتے ہیں کہ یہ دو اپریشن ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے سٹار کا ایک ہوتا ہے وہ جو نوٹ کا کوئی ڈال لیں آپ یہ سٹار یا نوٹ کہیں آپ ڈال لیں اور آپ کہہ دیتے ہیں کہ یہ دو جنرل اپریشن یہ پر جمع پل یہ دیکھیں چاروں اپریشن ہے اس کے بجائے ہم یہ سٹار ڈال لیتے ہیں سٹار نہیں اور اگر کبھی دوز روٹ پڑ جائیں تو یہ نوٹ سٹار ڈال لیں یعنی کوئی دو اپریشن تو اب یہ ڈیفنیشن جنرل جب میں پور میں لکھیں گے تو سمپل ہم کہیں گے اپرال اے بی بلانگنگ تو ایس اے سٹار بھی بلانگنگ تو ایس سٹار کا مطلب ہے کوئی اپریشن جو مرضی جمع کر لیں اے سٹار بھی بلانگنگ تو ایس سٹار اس کلوزڈ انڈر اپریشن سٹار سٹار کی جگہ ملٹیپلکیشن دال دیں تو ملٹیپلکیشن ہو جائے تو یہ کلوزڈ لاب اگلا لاب اسوسیٹیو لاب بڑا سمپل لاب بڑا ہی سمپل تین ایلیمنٹ دو تین چار آپ لے لیں دو تین چار میں آپ کسی کو پہلے جمع کر لیں دو جمع تین کر لیں کیا ہو جائے گا پانچ جمع چار کر نو ہو گیا اور اگر تین اور چار کو پہلے کریں گے تو کیا ہو گیا سات دو کو جمع کریں نو یعنی تین ایلیمنٹ آپ کے پاس اگر دیئے کوئی دو پہلے ایڈ کر لیں چاہے انہیں چاہے انہیں ریزلٹ وہی آئے گا چنانچہ جس سٹ کے تمام ایلیمنٹ میں یہ خوبی ہو کہ ان کے کوئی تین ایلیمنٹ لیں اور دو پہلے جمع کریں تیشرا بات میں جس مرضی ترطیب سے ریزلٹ وہی آئے گا کہتے ہیں وہ سٹ اسوسییٹیو لا ہولد ای سٹ ایس سٹ ہولد اسوسییٹیو لا ای پرال ای بی سی بلونگ ٹو ای بڑا سمپل سی اس کے بعد اگلا لا جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹیوٹیو لا آگیا ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے تقسیم کرنا تو یہ مختلف چیزوں کو ایک سیکنڈے سے میں لکھ دوں آپ ازام میں سوری میں چند یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس ہے دو یہ آگیا تین جمع پانچ تو یہ دیکھیں دو ضرب تین جمع پانچ ہے تو بڑا سمپل ہے تین جمع پانچ ہو گیا یہ آگیا دو ضرب آٹھ برابر آگیا سولہ دیکھیں اسی طرح آگیا اب اس طرح لکھنے کے میں یہ جو باہر والا سکس ہے اور یہ بار والا دو ہے اسے ان دونوں میں ڈسٹریبیوٹ کر دیتا ہوں کیسے کہ میں نے پہلے لکھا دو اس کو تین لکھا یہ درمیان مال آپریشن درمیان ہی میں آئے گا یہ دو اب ڈسٹریبیوٹ ہوکے پانچ کے حصے میں دو کو میں دو حصے میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا دو ضرب تین اور دو ضرب پانچ درمیان مال آپریشن ہمیشہ درمیان میں آئے یہ باہر والا دو ڈسٹریبیوٹ ہوگیا تو کیسے ہوگیا یہ دیکھیں دس اس ایکل ٹو چھے جمع دس یہ بھی سولہ ہوگیا یہ پھر سولہ ہوگیا ٹھیک ہے نا اب یہ دو طرح سے تقسیم ہوگا آپ کے پاس ایسے ہوگا کہ یہ آپ کے پاس a into b پلس c ہے تو یہ آپ ایسا کریں کہ یہ درمیان والا آپریشن درمیان میں یہ آگیا a b یہ a b پلس یہ کیا جائے ہوگا کئی پرابلم ہے ساتھ ساتھ ایک سیکنڈ آگیا یہ ہوگیا جی a b پلس a c this is equal to a b پلس a c تو محسن یہ سیمپل آگیا یہ آپ نے a کو b پلس c سے ملٹیپلائی کیا یہ a b پلس c سے آگیا ایک اور میں کرتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس آگیا a b multiplied by c یہ آگیا a c plus b c اب یہ دیکھیں یہ بھی اسی طرح distribute کیا a plus b into c یہ اب اس طرف ہے a کے ساتھ پہلے آیا پھر b کے ساتھ اب بڑی سیمپل سی بات ہے یہ جسے جو ملٹیپلائی ہو رہا ہے نمبر یہ کونسی سائیڈ پہ ہے یہ left سائیڈ پہ ہے یہ distribute ہو ہے تو یہ left distributive ہو جائے گا اوپر والا نیچے والا جو ہے یہ دیکھیں یہ رائیڈ سائیڈ پہ ہے چنانچہ یہ right distributive بعد دو چیزیں آگئیں نئی وہ ہے identity اور inverse ہر وہ element جو کسی کے ساتھ operate کیا جائے اور اسے کوئی پرک نہ ڈالیا that is called identity element for example 6 میں کیا جمع کریں کہ جو آپ 6 ہی ہے سپر تو جمع کی identity سپر ہو گا آپ لکھتے کس طرح بڑا سمپل ہے آپ کہتے ہیں کہ 6 جمع سپر ہو یا سپر جمع 6 کسی طرح کر لیں یہ 6 ہی رہے گا یہ ایک property ایسے رہ گئی تھی یہ آپ کے پاس ہے دو جمع تی تین جمع دو کر دیں پانچ ہی آئے گا درست یہ property رہ گئی تھی یہ جو ہوتا اگر کوئی سیٹ ایسا ہے جسے تمام الیمنٹ اس طرح ہے کہ آپ دو جمع تین کر لیں تین جمع کو ریزلٹ سیم آئے ہم کہتے ہیں وہ کموٹیٹیو لا ہولد کرتا ہے دیپینیشن بڑی سیمپل ہے اپ پرال ای بی بلانگ ایس ای پلس بی ای بی پلس سیمپل جنرلی ہم کہیں گے ای سٹار بی ای سٹار ای سٹار ای سٹار کموٹیٹیو لا اتنا بھی کپی ہے جا آگے کرنا ہو کر یا انڈر سٹار تب بھی کوئی ہے لیکن اتنی ریپینیشن بھی کپی ہے اب میں پھر آگے ہوں آئی دنٹی اور انورس پر آئی دنٹی ہر وہ ایلیمنٹ جو کسی کو فرق نہ لے جیسے میں نے چھے جمع زیرو یا زیرو جمع چھے ایک ہی بات ہے کمیوٹ کر بھی چک کر لیں چھے ہی آئے 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 سٹار جمع کی ڈنٹی زیرو کسی میں جمع کریں اس پر اگر پانچ کو کس سے ضرب دیں کے جو آپ پانچ ہی آئے بھر سیمپل چی بات ایک سے تو ضرب کی ڈنٹی ہمیشہ ایک جس مرضی نمبر کو ایک سے ضرب ایک سو داس ازار ضرب ایک کو فرقی نہیں ڈالتا اس نمبر کو ہم جنرلی نوٹ کرتے ہیں ای 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 جمع کے لحاظ ای 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 نشان دوال ان element e which has the property that whenever it is operated by an element that element remains unchanged is called identity element ڈالی بڈا سیمپل اب لکھیں گے کہ لکھیں گے ہم اس طرح کہ a if a star e is equal to e star a and this is equal to an element e which has the property that whenever it is operated by an element that element remains unseen simple for addition e is always equal to 0 and for multiplication e is always equal to 1 simple inverse inverse put 4 میں کیا جمع کریں کہ جواب 0 آئے 0 جمع کی identity ہے تو کیا 4 میں جمع کریں کہ identity جواب آجائے بڑا سمپل ہے 4 میں minus 4 جمع کریں اب minus 4 میں کیا جمع کریں 4 جمع کریں تو minus 4 جمع 4 یا 4 جمع minus 4 0 دیتے ہیں تو 4 اور minus 4 جمع کے لحاظ سے ایک جوسریک آگی تو بڑی سمپل سی ڈیپنیشن ہے اچھا اب ملٹیپلکیشن کی بھی بات ہو جائے تین کو کس سے ضرب دیں کے ایک آئے ضرب کے ایڈنٹی ایک ہے نا تین ضرب ایک بٹا تین ایک بٹا ضرب تین ضرب تین ہوگی ایک ہے تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ an element a is called inverse of another element b if whenever they are operated by each other result is identity یعنی e identity ہے نا general تو general ہم لکھیں گے کہ a star b is equal to b star a and the result is in both cases result is z a star b is equal to b star a and this is equal to جیسے یہ دیکھیں چھے جمع سپر سپر چھے جمع مائنس چھے مائنس چھے جمع چھے اور یہ آ گیا زیرو چھے جمع نفی چھے یا تین ضرب ایک بٹا تین برابرا ایک بٹا تین ضرب تین اور دونوں کا جواب ایک آگیا یہ دیکھیں تو بڑا سیمپل ہے یہ انورس ہو گیا an element a is called انورس of another element b if whenever they are operated by each other result is ident یہ نوٹ یاد سے ساتھ لکھ لیں کہ for addition e is equal to zero and for multiplication e is equal to one ڈ اور انورس اسی حساب سے آگیا تو یہ دونوں چیزیں ذرا یاد رکھ رہی ہیں اب اگلا topic ہے وہ بڑا سیمپل ہے dimension dimension کسی کہتی ہے measurement کو کسی چیز کی dimension یعنی اس کی لمبائی جڑائی بتا کر تو آپ کے پاس داگہ ہے لمبا سا داگہ آپ نے اس کی پمائش پھر کر رہی تو میں نے لمبا سا داگہ پھکڑا اور یہ داگہ کھینٹ جائی یہ داگہ ہے اس کا یہ یہ سے میں کامٹنگ شروع کر گا اسے سرا اسے origin کہتے ہیں او سے denote کرتے ہیں origin the point of start یہ آگیا ایک foot دو foot ہم سنگل لیٹر لے لیتے ہیں کہ یہ ایکس foot ہے ایکس مینز اینی نمبر این کی جگہ نیٹرل نمبر جو ہوتا ہے یہ ضروری نہیں نیٹرل دو پوٹ بھی ہو سکتا چنانچہ ایکس ہم یوز کریں ایکس مینز اینی نمبر ریال نمبر ہے ایکس 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 بلونگ سٹو آر تو دس اس میں اور کچھ نہیں ہے ہم نے کیا چیز کر رہی ہے صرف اور صرف اس میں ہم نے اس کی لمبائی لمبائی ماپنی ہوتی اب اس کے بعد ایک اور چیز ہے ایک ہوتا ہے یہ پرش ہے میرے پاس یہ دیوار ہے اس کو اپنے ماپنے اس میں دو چیزیں ایک لمبائی ایک چڑھائی لمبائی کو ہم ایکس کہتے ہیں چڑھائی کو ہم وائی کہتے ہیں یہ لمبائی ہے اس پلین کو جب بھی میر کرنا آپ چار برابر حصوں میں پانٹ لیں لائن لائن کئی طرح کی ہوتی ہیں تو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے لیکن جو بیسک دو لائن ہے تیسری انکلائن لائن ہوتی ہے جو کسی روح پہ آتی ہے لیکن یہاں ہم دو لائن ہیں ڈسکس کریں ایک ہوتی ہے ہوریزنٹل لائن ہوریزن افق آسمان آپ کے اوپر اس طرح ہے نا تو جو افقی لائن ہے ہوریزنٹل لائن یہ اس طرح اس کی بدد سے آپ نے یہ دو برابری سے کر لائن آسمان آسمان جو اوپر سے نیچے کو آ رہا ہوتا ہے تو یہ اوپر سے نیچے جو ہے لائن ہے یہ آپ کی جو ہوریزنٹل لائن ہے اسے ہم ایکس ایکس کہتے ہیں اور جو ورٹیکل لائن ہے this بھی کارڈ از وائی ایکس 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 کو ہم اپ سرسا بھی کہتے ہیں اور وائی ایکس کو ہم آرڈین بھی کہتے ہیں چھو کہتی وائی ایکس ایکس آرڈ آرڈین ایکس 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 اس کارڈ اب سرسا تو آپ نے کوئی چیز میر کرنی ہو یہ درمیان اس کا آرڈین ہوتا ہے اور یہاں سے آپ کہتے ہیں میں ایک دو تین فٹ یہاں ہوں اور یہ اس طرح دو فٹ ہوں اچھا یہ مجھے کی بات یہ آرڈین سے اس طرح یہ سمجھا جاتا اس طرح نیگیٹیو وائی اوپر پوسٹیو نیچے تو یہ فاصلہ آپ کہیں گے یہ تین فٹ میں ایک طرف گیا ہوں اور مائنس دو فٹ وائی کے لانگ گیا ہوں چنانچہ یہ آرڈین پیر سے ریپریزن کرتے ہیں ایکس وائی بلانگ سٹو آر سکیر دو نمبر 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 سکیر ایکس اور آرڈی پیر نمبر نمبر کا ایسا جو کسی ترطیب سے لکھا جائے کسی بھی ترطیب آپ کی مرضی ہے جو مرضی ہے آرڈی پیر ایکس وائی اسی طرح آپ نے کمرے کی پرمائش کرنی ہے یہ کمرہ آپ کا ٹھیک ہے جی یہ اس میں یہ کمرہ آپ نے بنا لی اس میں تین چیزیں involve ہیں لمبائی x پھر چڑائی y اور تیسری چیز z x y z تین element involve x y z چنانچہ ہم کہیں گے x y z belongs to r cube r cube سے ہم نے یہ کہ دیا آر cube کا مطلب ہے this is three numbers جن کی مدد سے ہم یہ solve کر ٹھیک ہے نہیں تو this is three dimension اب میں تھوڑا سا آخری میں نے آپ کو دین یہ چیزیں وہ چیزیں کہیں سمپل فارمولے ہیں جو بار بار جگہ جگہ یوز ہونے چنانچہ میں نے علیدہ ہی لکھتی ہیں ان فارمولوں کو آپ نے خود پڑھ رہا ہے خود لکھ رہا ہے اور انہیں تیار کر رہا ہے سمپل یہ سب سے پہلے جو فارمولا ہے وہ ہے یہ دیکھیں آپ کے پاس ہے کوئی ایک یہ آپ کے پاس ہے یہ آگیا جی x plus x دو دفعہ آپ نے x کیا یہ 2x ہو گیا تین دفعہ کیا 3x ہو گیا انہا اچھے جب nx لکھتے ہیں تو انہیں اس لئے x plus x plus x n times n is a natural number چار لکھ دیں گے x چار دفعہ ہو جائے گا چھے لکھ دیں گے x چھے دفعہ ہو جائے گا اس کے بعد یہ x into x x square آگیا یہ x کی پاور دو ہو گیا یعنی دو دفعہ x ضرب کھا this is called power یا exponent x کا exponent دینا وہ اس چیز کو ریپیزنٹ کرتا ہے کہ یہ چیز اتنی دفعہ ملٹیپلائی ہو جائے گا x کیوپ کا مطلب x تین دفعہ پسی میں ملٹیپلائی کی پاور پانچ کا مطلب x x x x x x 5 دفعہ تو یہ exponent یا پاور ملٹیپلیکیشن کو ظاہر کرتی اس کے کتنی فامولیں ہیں اس کے پر جی x 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 ہے نا تو 2 پلس 3 5 کر لیں یہ سیمپل سالوک ہے کہ یہ 2 پلس 3 آپ نے کر جانا ہے اس لمبے چکر میں انہیں پڑھنا ہے تو 2 پلس 3 is equal to 5 تو x power 5 آ رہی ہے اسی طرح x square کی power 3 ہے تو اب اس کا مطلب ہے x square into x square into x square ٹھیک ہے جی اب x square ہوا x square کا مطلب ہے x into x ٹھیک ہے نا تو x into x into x into x into x into x جنہیں تو x چھے دپا ہوا تو بجائے اس طرح کرنے کے ہم سیمپل کہتے ہیں تین ضرب دو x کی power 2 power 3 تھا تو 2 by 3 کر دیا x کی power 6 ہو یہ سیمپل فارمول ہے کہ x کی power m whole power n ہو x کی power m over n ایک موٹی سی بات اور یاد رکھیں anything raised power 0 is always 1 x کوئی element ہو جس کی power 1 ہو گئی ہے power 0 ہو گئی ہے وہ 1 کے برابر ہے وہ x آور بھائی ہو صرف xo x کی power 100 ہے اس کے اوپر 0 پڑھیں it is 1 جو مرضی ہے ایک آخری سوال میں نے تھوڑا سا آپ کو میں نے کیا تھا تو مختلف میں نے اچھا پھر اور بھی بنے کیا تھا کہ x cube divided by x 3 ہے نا تو یہ دیکھیں چار دفا اوپر x یہ جہاں تین دفا ہے تو تین کٹ گئے ایک بچ گئے تو اس لمبے چکر میں نہیں ہے آپ نے پڑھنا سمپل آپ نے لکھنا ہے یہ چار ہے یہ تین ہے تو چار نپی تین کر دینا ہے x کے برابر ہے x کی power m over x power n is always equal to x to power m minus تو یہ m minus n ہو گیا اور اگر نیچے لے جائیں تو n minus m ہو گیا یعنی جو اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر جاتا ہے نا اس کا سائن بدلتا ہے دوسرے کے میں اس کے بعد x y whole square تو یہ xy into xy ہو گیا 2x ہو گیا 2y x square y square تو یہ داریکٹ کھول لیتے ہیں x square y square اسی طرح xy کی power m ہے تو x اور y کی اکھٹھا کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں xy power m anything raise power zero one یہ ایک سوال تھا اس سوال میں آپ گوھر کریں یہ بڑا سمپل سا سوال ہے اس سوال میں 3 ہے a کی power minus 2 ہے b کی power minus 3 ہے اور whole power minus 2 ہے دو طریقے آپ کریں گے یا تو minus 2 کو پہلے لے ہیں 3 کی minus 2 ہو گیا a کی minus 2 into minus 2 plus 4 ہو گئی b کی minus 2 into minus 2 b کی power switch ہو گیا تو 3 کی power minus 2 نیچے چلی جائے گی 1 over 9 b کی power 2 into 2 پور ہو گئی a کی power اور b کی switch ہو گئی دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے کو آپ نیچے لے جائیں minus 2 ہے نا نیچے آ گیا نیچے آیا تو نیچے ہو گئی plus 2 تو 3 کی plus 2 9 ہو گئی a کی minus 2 کی power 2 minus 4 اور minus 6 ہو گئی minus سوالوں کو پھر اوپر لے ہیں دونوں میں سے کسی انداز سے کر لیں اس سوالوں تو ان تین سوالوں کو تو میں نے دیا ہے آپ مختلف کتابوں میں آپ کو چھوٹے چھوٹے کتابیں ایف ایسی کی میٹرک کی ان میں یہ اس طرح کے سوال ہوں گے تھوڑا سا پریکٹس کے لیے ان سوالوں کو کریں تو کل انشاءاللہ میں اگلا ٹاپک آپ کو دوں گا اس وقت تک کے لیے مجھے عزت دیجئے اللہ حافظ آمین